اکیلہ الموت یا وادی الموت میں بنائی جانے والی حسن بن سباہ کی جنت جس میں ایک بار اگر کوئی شخص داخل ہو جاتا تو دوبارہ داخل ہونے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل جانے کو زیادہ ترجیح دیتا تھا جو شخص اس جنت میں داخل ہو جاتا وہ اپنے دین و ایمان اپنے ماں باپ بیوی بچوں حتیٰ کہ اپنے خالق و مالک اور اپنے بادی رہبر ورہنما خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھول جاتا حسن بن سباہ اگر اپنے کسی پیرکار کوئی کہتا کہ اپنے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر لو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہو گے تو وہ شخص پلک جبکتے ہی اپنے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر لیتا اور جہنم کا ایندن بن جاتا اسی طرح اگر وہ کسی کو کہتا کہ اس محل کی چھت پر چڑ جاؤ اور اپنے آپ کو سر کے بل زمین پر گراؤ تو فوراں سے پہلے اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی اور فدائی اتنی بلندی سے سر کے بل کود کر اپنی جان دے دیتا یہ تھے حسن بن سباہ کے فدائین یا حشیشین جو اس کی جنت کے حصول کے لیے اپنی جان دینے یا کسی کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے جیسے پانی کا گھنٹ پی لیا یقین نہیں آتا کہ صرف ایک انسان نے لوگوں کے دلوں میں اپنی ایسی عقیدت پیدا کر لی تھی کہ لوگوں نے اپنے ہوش و حواس بھی اس کے حوالے کر دیئے اور دنیا سے لا تعلق ہو کر اسی کے ہو کر رہ گئے اس کی جنت کی اصل حقیقت حشیش میں پوشیدہ تھی حشیش کو عام فہم زبان میں بنگ کہا گیا ہے مگر بنگ نہیں تھی لیکن یہ بنگ سے ملتا جلتا پودا تھا جس کا نشہ بنگ جیسا تھا مگر اثرات بنگ سے زیادہ اور مختلف تھے اس کے استعمال سے انسان بڑے ہی حسین تصورات دیکھتا اور انہیں حقیقت سمجھتا تھا نشے کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیاں اس کی فرضی جنت کو مکمل کر دیتی تھی تاریخ کے اس بیانک ترین کردار نے اپنے فدائین کے ذریعے وقت قیم ترین شخصیات کو قتل کروایا سن ایک ہزار بہانوے میں سب سے پہلے اس نے اپنے ہی موسن سلجوکی سلطان ملک شاہ کے وزیر خواجہ حسن توسری جیسے غیر معمولی قابلیت ذہانت اور حسن کارکردگی کی بدولت نظام الملک کا خطاب دیا جانے والے شخص کو قتل کروایا اس کے بعد ایک ہزار بہانوے میں ہی حسن بن سبہ نے نظام الملک کے دونوں بیٹوں کو قتل کروایا سن گیارہ سو دو میں حمس کے ایک شہزادے کو اس وقت قتل کروایا جب وہ جامعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا سن گیارہ سو تیرہ میں موسل کے شہزادے مودودک کو جامعہ مسجد میں نماز پڑھتے قتل کروایا سن گیارہ سو چودہ میں سلجو کی سلطان سنجر شاہ کے وزیر عبد المزفر علی اور اس کے دادا چکربیک کو قتل کروایا سن گیارہ سو اکیس میں فارس کے ایک سلطان کی موجودکی میں مرخ کے ایک شہزادے کا بغداد میں قتل کروایا سن گیارہ سو چھبیس میں ہی کائرہ میں ایک مصری وزیر کو حسن بن سبہ کے حشیشین میں قتل کیا سن گیارہ سو چھبیس میں خلاب اور موسر کے ایک شہزادے کو مسجد میں قتل کیا گیا سن گیارہ سو سو ستائیس میں سنجر شاہ کے وزیر مہین الدین کو فیدائی نے قتل کیا سن گیارہ سو انتیس میں مصر کے خلیفہ کا قتل کروایا سن گیارہ سو چونتیس میں دمشق کا ایک شہزادہ حسن بن سبہ کے فیدائی کا شکار ہوا سن گیارہ سو پینتیس سے گیارہ سو اٹھتیس کے عرصے میں خلیفہ مسترشد خلیفہ رشید اور آذر بائی جان کا سلجو کی شہزادہ داود قتل کیے گئے سن گیارہ سو چورانوے میں ترابلس کا حکمران قتل کیا گیا سن گیارہ سو چورتر سے گیارہ سو چھتر کے عرصے میں حسن بن سبہ کے فیدائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر چار قتلانہ حملے کیے یہ رب کی رحمت تھی کہ سلطان ہر بار محفوظ رہے اور حسن بن سبہ کے حشی شین ہر بار مارے گئے یا پکڑے گئے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ